چالاک بہو اور اس کے تین کٹھن سوال پراجین سمیہ کی بات ہے کسی گاؤں میں ایک ویپاری رہتا تھا اس ویپاری کا گھر گاؤں کی سیما پر تھا پریوار میں اس کی پتنی اس کا بیٹا تتھا چالاک بہو رہتے تھے ایک دن ویپاری کا بیٹا تتھا سسور ویپار کے کام سے گاؤں کے باہر گئے ہوئے تھے ویپاری کی بہو گھر پر کچھ کام کر رہی تھی کہ تب بھی تین پتھک ماں پہنچے تتھا آواز لگائی کہ بہن بڑی پیاس لگی ہے کیا ہمارے لئے پانی کی ویوستہ ہو سکتی ہے ویپاری کی بہو نے سوچا کہ میرے پتی ویسسور باہر گئے ہیں تتھا یہ انجان پتھک ہے پانی دینے کے لئے گھر سے باہر جانا ٹھیک نہ ہوگا میں ان تینوں سے کچھ سوال پوچھتی ہوں تب تک شاید اس کے پتی ویسسور بھی آ جائے ایسا سوچ کر اس نے اجنبی پتھکوں سے کہا کہ آپ میرے پرسنوں کا اتر دینا ہوگا تب ہی پانی دے سکتی ہو انجتہ نہیں اب چالاک بہو اس نے پہلے ویقتی سے پرسن کیا کہ آپ کون ہے ویب بولا میں یاتری ہوں بہو بولی یاتری تو سنسار میں دو ہے اس پر وہ کوئی اتر نہ دے سکا دوسرے سے پوچھا کہ آپ کون ہے وہ بولا بہن میں گریب ہوں ویب بولی کہ گریب تو دو ہی ہوتے ہیں وہ بھی کوئی اتر نہ دے سکا تیسرے سے کہا کہ میں انپڑ گوار ہوں تب بہو نے کہا کہ انپڑ تو دو ہی ہوتے ہیں اب وہ نراس ہو کر جانے لگے تب تک بہو کو اس کے سسوراتے دکھے یا دیکھ کر اس نے ان پتھکوں کو پانی کے ساتھ ساتھ ان کے لئے گڑھ ویچھاچ کی ویستہ بھی کر دی ان پتھکوں نے اسے آسی رواد دیا اور چلے گئے کنتو اس کے سسور نے اپنے گھر سے ان پتھکوں کو جاتے دیکھا تو اسے یہ بات اچھی نہ لگی اس نے سوچا کہ بہو پتہ نہیں کن کن اجنبیوں کو گھر پر اپنے پتی کی انپستیتی میں بلاتی ہوگی ایسا سوچ کر اس راجے کے راجہ سے اس نے اپنی بہو کے چریتر پر سندے ویخت کرتے ہوئے سکایت کر دی راجہ نے اپنے دو سیپائیوں کو ویپاری کے گھر بھیجا بہو نے ان سے کہا کہ راجہ نے کس روپ میں اسے دربار میں بلایا ہے یہ ہے پوچھ کر آؤ راجہ کے پاس جا کر سپائیوں نے یہ بات بتائی تو راجہ بولا کہ اسے بہو کے روپ میں یہاں لاؤ ویپاری کی بہو کو پالکی میں بٹھا کر لائے گیا ویپاری بھی وہاں موجود تھا اب بہو کو ساری بات سمجھ آ چکی تھی راجہ نے پوچھا کہ تم اجنبی پروسوں کو اپنے گھر کیوں لائی جبکہ تمہارا پتی بھی گھر پر نہیں تھا تو اس نے کہا کی مہاراج میں نے تو کیول اپنے کرتب ویہ کا پالن کیا ہے وہ پتک پیاس سے بیاکل تھے انتو اجنبی ہونے کے ناتے میں نے انہیں پانی نہ پلا کر پتی ویسوسور کی پرتکسہ کرنا ہی اجید سمجھا اس کے لئے میں نے کچھ کٹھن پرسنوں کا سہارا لیا تھا راجہ نے کہا ہم پرسنوں کے سمبند میں جاننا چاہتے ہیں اس پر وہ بولی کہ مہاراج میرا پہلا پرسن تھا کہ سنسار میں یاتری کون ہے جس کا اتر ہے کہ اس سنسار میں کیول دو ہی یاتری ہے ایک سورج تتھا دوسرا چندرما یہ دونوں پرتی دن یاترہ کرتے ہیں دوسرا پرسن کہ گریب کون ہے اس کا اتر ہے کہ گریب تو دو ہی ہے گائیں ایوام بہو میرے تیسرے پرسن کا اتر ہے کہ انپڑوے گوار دو ہے بھوجن تتھا پانی جو کسی کے ساتھ کہیں پر بھی چل دیتے ہیں ایسا کہہ کر بہو بولی کہ مہاراج ایک اور پرسن کا اتر ابھی ابھی مجھے مل گیا راجہ آسچریہ سے بولا وہ کیا بتاؤ بہو بولی کہ جان کی سلامتی ہو تو بتاؤں راجہ نے انومتی دی تو بولی پرسن یہ ہے کہ سنسار میں مورک کون ہے راجہ نے پوچھا کون ہے بہو نے کہا مہاراج اس سنسار میں دو ہی مورک ہے پہلے میرے سسر جنہوں نے پوری بات کی جانکاری کیے بینہ ہی آپ سے میری سکایت کر دی اور میری چریتر پر بینہ سوچ سمجھے ہی انگلی اٹھا دی راجہ بولا اور دوسرا مورک اس نے کہا اکسمہ کرے مہاراج کنتو سنسار کا دوسرا مورک اس راجہ کا راجہ ہے جس نے مجھے بہو کے روپ میں تو سویکار کیا کنتو بہو کی مان مریادہ کا جرہ سا بھی خیال نہ رکھتے ہوئے بھری راج سبا میں مجھے بلوا لیا ایسا سن کر راجہ کو بڑا کرود آیا کنتو سانتی سے سوچنے پر اسے ویبات اچھی تھی پرتیت ہوئی راجہ نے اس کی چالاگ بھو کی خوب پر سنسا کی تثہ اس ویعہ پاری کو بینہ سوچے ویچارے کوئی قدم نے اٹھانے کی سلاح دی تثہ چطور اور اوسیار بھو کو ڈھیر سارا پخار دے کر سہ سممان ویدہ کیا دھنی باد کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے اور ویڈیو کو لائک کرے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولے جس سے نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن مل سکیں تھانک یو